روزہ جناب بی بی شتیدہ کا ہے جو ایمان حسین کی شہادت کے بعد اس دنیا میں آئی اس کے بعد چوتی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتی رہی اور ان کے ودایت کے خائر لہی ساتھو ایمام کے دور میں جب یہاں سے ایک شخص ان کا نمائندہ واپس جانے لگا تو بی بی شتیدہ نے خمز کے دور پر ایک درہم رقم اور ایک لباس کا ایک ٹوگڑا ایمام کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھیجا جب وہاں پر رقم شریعہ پہنچ گئے تو ایمام نے حکم دیا کہ مجھے وہ کپڑا دو جو بی بی شتیدہ نے آپ کے حوالے کیا ہے اور وہ درہم نکال کر کے دو جو بی بی شتیدہ نے آپ کو دیا ہے وہ درہم نکال کر کے دیا گیا اور وہ لباس کا کپڑا دیا گیا ایمام نے ایک الگ سے کپڑا دیا جو بی بی شتیدہ کو بھیجا اور کچھ درہم بھیجے جن کی تعداد تقریباً 90 بتائی جاتی ہے اور کہا کہ چودہ درہم اپنی زندگی پر خرچ کرنا کچھ مومنین میں تقسیم کر دینا اور کچھ مومنین کو اس لیے دینا تاکہ تمہارے کفن کا دفن کا انتظام کر سکیں اور تم اس کے بعد 90 دن تک زندہ رہو گی اور یہی ہوا بھی اور ایمام نے اپنے چانے والے کو کہہ کر کے بھیجا کہ جب تم وہاں پر جانا تو یہ بات یاد رکھنا کہ بی بی کو خسل تو دیا جائے کفن بھی دیا جائے لیکن دفن تب تک نہ کیا جائے جب تک میں آنا جاؤں اور یہ بھی یاد رکھنا جب میں آؤں گا تب تم مجھ کو سلام نہ کرنا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ علی کے چانے والوں پر ظلم و زیادتی کا اپنا سخت دور تھا کہ تم کو پہچان دیا جائے اور تمہیں قتل کر دیا جائے امام موسیٰ قاضی علیہ السلام نے اس بی بی آخر کے نماز جنازہ ادا کرائی یہ شرف کمہ گلو گل ایکس پیس کی طرف سے